ادھر آپ کو حاصل پر سے اہم خبر سے آگاہ کریں سینئر صحافی قاظم نکپی کے گھر پر فائرنگ نامعلوم افراد نے گیٹ کھولنے پر اسٹار کیا نہ کھولنے پر سیدھی فائرنگ کی فائرنگ سے سینئر صحافی قاظم نکپی اور ان کی فیملی بال بال بچ گئے تھانہ صدر پولیس نے واقعی کا مقدمہ درج کر لیا صحافی برادری نے قاظم نکپی پر ہونے والے قاتلانہ حملے کی بھرپور مضامت کی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سینئر صحافی اور صدر مرکزی پریس کلپ حاصل پوریوسف تھائیم سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جیسر بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں جی آئیشہ بلکل سینئر صحافی قاظم رضا نکپی کے گھر پر نامعلوم افراد کی جانب سے شدید قسم کی فائرنگ کی گئی ہے اندھیرے کا رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نامعلوم مرسیکل سوار افراد افراد انہوں نے گیٹ کو بجایا لیکن نہ کھولنے کے اسرار پر انہوں نے سیدھی فائرنگ کی اور تین فائر جو ہے وہ گیٹ پر لگے ہیں قاظم رضا نکپی نے بھاگ کر اپنی جان بچائی ہے اور وہ اور ان کی فیملی جو ہے وہ بلکل محفوظ ہیں نامعلوم افراد شدید فائرنگ کرتے ہوئے علاقے میں خوف احراز پھیلاتے ہوئے موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے جس کی طلاعہ ون فائف پر دی گئی پولیس نے موقع پر پہنچ کر تمام ترجائے وقوع کا معاینہ کیا اور دی گئے درخواست کے مطابق تانہ صدر پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے جس میں چار سو ستائیس اور تین سو سنتیس ایسٹو کی دفعات شامل ہے سید قاظم رضا نکوی پر فائرنگ ہونے سے حاصل پور میں صحافی برادری میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے صحافی برادری کی جانب سے شدید قسم کا احتجاج بھی کیا جا رہا ہے اور شدید الفاظ میں مضمت بھی کی جا رہی ہے صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ ناملوم افراد جنہوں نے سید قاظم رضا نکوی کے گھر پر فائرنگ کی ہے ان کو فل فور گرفتار کیا جائے قانون کے کٹہرے میں لائے جائے جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اور ہمارے پولیس جو ہیں وہ فوری طور پر اس پر اپنا ایکشن لے تمام تر جو جدید تکنالوجی ریسورسز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے فل فور ملزمان کو گرفتار کیا جائے صحافی برادری کا برپور مطالبہ ہے ڈی پیو بہاولپور سے آر پیو بہاولپور سے اڈشان آئی جی ساؤت سے اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان نوہ سے کے واقعہ کا نوٹس لیں اور فل فور سے قاظم رضا نکوی کے گھر پر ہونے والی فائرنگ کے ملزمان کو اور فائرنگ کے نتیجے میں قاظم رضا نکوی بال بال بچے اور ان کی فیملی جو اس وقت سین میں مجود تھے سیدھی فائرنگ سے وہ بھی بال بال بچ گئے اور صحافی برادری اس وقت سراپہ اتجاج ہے ان کا یہی مطالبہ ہے کہ ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں لائے جائے اور پولیس جو ہے اس معاملے میں ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کر بھی رہی ہے مزید تعاون درکار ہے جی